دل نے پھر یاد کیا دل نے پھر یاد کیا سب سے پہلے بتائیں آپ دونوں میں سے کن کی زیادہ close تھے ہو بہت مشکل خوال سب سے زیادہ پیار کیا تھا تو وہ ہماری سسٹر جو ہے چھوٹی کیا انہیں پتا تھا ان کو لیمیٹیشن پتا تھی ان کو اپنے بارے میں پتا تھا جب میں بلن بنوں گا تو بلن بن کر میں زیادہ دیر تک راج کروں گا I think he just went with the flow that is what I feel تمہیں کافی وقت دیا جا چکا ہے اس جگہ کو خالی کر دو ورنہ بہت بھکوا دیا جاؤ گے کس کے پاس آپ گئے تھے اپنی پکچر لے کر اور کہا کہ میں موڈل ہوں مجھے فلم میں رول چاہیے اور آپ نے وہاں اپنے پتا جی کا نام استعمال کرنے کی کوشش کی پھر آپ نے واپس زبان سے بات لی سبھا اس کو دیوانہ مشہور کر دیا جائے گا آپ کو کہیں نہ کہ یہ لگتا ہے آپ کے لیے صحیح بھی نہیں ہوا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا ریفرنس لے کر جاؤ تو آپ کے کریئر میں زیادہ اچھا ہوتا یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب لگ رہا ہے مجھے کہیں نہ کہیں دل میں ہے وہ ملال باپن نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے تو نہیں وہ بولا تو میں نے ایک آرگیمنٹ ہوئی جھگڑے ہوئے پھر میں بولو میں چاہتا ہوں جانے آپ کے بچے گھر پہ ان کا کیسے کردار کا دھورہ کردار ہوتا تھا جب وہ strict ہوتے تھے تو villain کی امیج بنتی تھی ان کی ان کی ایک جو نظر تھی نا that was good enough to make us put us in their respective places آپ تو مجھے لگتا ہمیں چھتیس کا آنگڑا رہا ہے آپ پپا جی کے ساتھ اس time ہو گیا میرا نام کیوں نہیں دے دے دیا اس time ہو گیا ہو گیا اس کے بعد کبھی نہیں اس کے بعد کبھی نہیں اس کے بعد کبھی نہیں اس کے بعد انی saw me working hard and getting he used to get very happy جب لوگ آکے بول گئے سے کہ یار آپ کا بیٹا ایسا کر رہا ایسا کر رہا تو he used to feel very proud فورم دربار خاص کا انتظام کرے اور اسی دربار میں ہماری تاج پوشی کا حیلان دل نے پھر یاد کیا آج دل نے پھر یاد کیا میں مشہور معروف ویلن ہرالال جی کی کئی ساری باتیں کر دی ہے ان کی نیچی زندگی کے اوپر بھی چرچہ ہونے والی ہیں ان کے صاحبزادوں سے لیکن شروعات میں ان کی زندگی کے شروعاتی پلوں کے بارے میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاتے ہیں آئیے ان کی زندگی کا شروعاتی سفر کیسے گزرا ہے سائلنٹ فلموں کا دور کیسے گزرا ہے پھر بلیک انڈ وائٹ ایرہ تک پہنچتے پہنچتے کتنے انگنت اور الگ الگ بند سے کام انہوں نے کیے ہیں فلمی پردے پر دیکھیں اس خاص پیجر کیسے بچ کر نکل گیا کیوں بچ کر نکل گیا تم لوگوں نے کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہ رکھیں تھی چھنا پتے ہی مہامندری جی مہامندری نہیں اب ہمیں مہراج کہو اور فوراں منل کے ساتھ ہماری شادی کی تیاری کرو ہیرالال ہندوستانی سنما کا ایک ایسا نام ایک ایسا ستارہ جو ہیرے کی چمک لے کر ہی پیدا ہوا تھا چودہ مارچ انیس سو دس کو لاہور کے تھاکور خاندان کے ایک کاروباری گھرانے میں پاپ آروتی دیویو اور والد سندرلال تھاکور کے تین اولاد میں سے ہیرالال ایک تھے حالانکہ ان کے ایک بہن بھی تھی پر تین سال کے عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی ہیرالال شاید اداکاری کے مقصد سے ہی اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تاکہ وہ بڑے پردے پر اپنی اداکاری سے شاکین کے ذہن و دل میں گھر کر سکے تب ہی تو اداکاری کو جو محض ایک شوق کے طور پر جی رہے تھے وہی ایک دن جینے کا مقصد بن جائے تو اسے کیا کہا جائے اسی لئے بچپن سے ہی رنگ منچ کے ساتھ ہیرالال جڑے رہے اور رام لیلا میں اداکاری کو شوق سمجھ کر اسے نبھاتے رہے پر قسمت ان سے کچھ اور چاہتی تھی ایک خاص آواز کے ساتھ جب ایک نرالہ انداز آپ کے پاس ہو چہرے کے ہر بھاو میں ادائیگی ہو بن بولے لب کھولے اشاروں میں سب کچھ کہنے کا ہنر ہو تو اصل مقصد تک پہنچنے میں پھر کیوں رکابٹین در پیش ہو ایسے گھنے ایسی خوبیاں ہر ایک میں کہاں پائی جاتی ہیں اور جن میں پائی جاتے ہیں وہ سنی پردے پر صدیوں تک راج کرتے دکھائی پڑتے ہیں مقمول ویلنگ بھی اس پھیرست میں پھر شامل ہو جاتے ہیں وی فار وکٹری تم فوراں وسیعت کو صحیح جگہ پر پہنچا دو اوکی باس ویلنگ کی چھوی کو پانے سے پہلے ہیرہ لال نے کئی مرحلے تیہ کیے کبھی ہیرو بن کر سامنے آئے تو کبھی کیریکٹر رول میں نظر آئے بڑے پردے پر اداکاری کے جوہر دکھانی کی شروعات ہوئی تھی فلم میکر ایار کاردار کے فلم سفر درجنگ سے سال تھا 1929 حالانکہ یہاں بھی ہوبی سمجھ کر اس کردار کو ہیرہ لال نے نبھایا تھا یہ سائلنٹ فلموں کا دور تھا اور ایار کاردار کو ایک پتھان کی تلاش تھی ایسے میں ایک کرکٹ سٹیڈیم میں انہیں یہ پتھان ملا ہیرہ لال کے روپ میں ایار کاردار نے ہیرہ لال سے دو باتیں پوچھی پہلا سوال یہ کہ اے پتھان فائٹ کر لیتے ہو جواب ہاں میں ملا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا گھوڑ سوالی کر لیتے ہو یہاں بھی ہاں میں ہی جواب ملا اور ایسے میں سائلنٹ فلم سب درجنگ کے لیے ہیرہ لال کا انتخاب ہوا اسی کے ساتھ اے آر کاردار کی ایک اور سائلنٹ فلم ڈاٹرز آف ٹڈے میں بھی انہیں کاسٹ کیا گیا اور ریکارڈز کے مطابق ڈاٹرز آف ٹڈے ہیرہ لال کی 1928 کی پہلی ریلیس فلم بن گئی اور یہ فلم اے آر کاردار کی بھی پہلی سائلنٹ فلم رہی پر ہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کی آر کاردار کی سب درجنگ نے ہیرہ لال کو ہیرو بنا دیا اس کے بعد کچھ نیا کرنے کی لالسانے کچھ الگ کرنے کی اچھانے ہیرہ لال کو نئے نئے تجربے کرنے سے کبھی نہیں روکا بعد اس کی فلم وانڈنگ ڈانسر میں انہوں نے کردار کے لیے اپنے بال بھی منوائے جس میں ایک آنکھ سے وار کرنے والے اس گنجے سر والے آدمی کو خوب پسند کیا گیا کئی سائلنٹ فلموں میں کام کرنے کے بعد ہیرہ لال کو جب پہلی بولتی فلم انیس سو بتیس کی پوتر گنگا ملی تو یہاں بھی انہوں نے اپنے کردار کو نبھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ایک پاگر سادو کے کردار میں وہ اس قدر نظر آئے کہ سنما کے شاکین تو مانو ان کی اداکاری پر فدا ہی ہو گئے انیس سو چانتیس میں دبا کی بوس کی مائتھولجیکل فلم سیتا میں پہلی مرتبہ ہیرہ لال پرتوی راج کپور کے ساتھ دکھے اور ان کے کردار کو خوب پسند کیا گیا کالکٹا کی نیو تھیٹرز کے ساتھ کئی سالوں تک ہیرہ لال جڑے رہے اور خوب کام کیا بطور ایکٹر اور یہی پر انہیں یہ احساس ہوا کہ اب وہ ایکٹنگ کو محض ہو بھی کے طور پر نہیں بلکہ بطور پروفیشن دیکھتے ہیں کالکٹا کی نیو تھیٹرز میں فلم ایکر ہیم چندر کی سرپرستی میں ہیرہ لال نے کافی کچھ سیکھا اور یہی سیکھ انہیں اداکاری میں آگے تک لے آئی انیس سو چالیس کے دور میں ہیرہ لال نے بحیثت آکٹر بہت مقبول اور یادگار کردار لبھائے سال انیس سو چالیس کی فلم میرا پنجاب جو کہ ایک مشہور نوول دھ گونڈ ارت پر آدھاری تھی میں ہیرہ لال کو ویرائیٹ آف رولز کرنے کو ملے کردار میں اتنی ویریشنز اتنے جذبات اس سے پہلے دکھانے کا موقع انہیں کبھی نہیں ملا تھا جیسے ایک نوجوان کا کردار ایک باپ کا کردار اور ایک دادا کا کردار ایک ساتھ پردے پر انجام دینا باعث صرف وقت تو تھا ہی اسی طرح انیس سو اکتالیس میں پہلی جنگ عظیم پر بنی فلم سپاہی میں ایک ایسے ہیرو کی کردار میں ہیرہ لال دکھے جو سپاہی سے گینگسٹر بن جاتا ہے اور آخر میں ایک انکونٹر میں مارا جاتا ہے یہ کردار بھی قابل داد تھا سال انیس سو اکتالیس میں فلم میکر ہیم چندر کے ساتھ تھی ہیرہ لال نے فلم میری بہن میں نایاب کا کردار نبھایا انیس سو اٹالیس میں او جانے والے پھر اونچ نیچ میں ہیرہ لال کے نبھائی کردار کئی اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل رہے غرض ہر فلم ہیرہ لال کے لیے ایک چیلنج کے طور پر آئی تھی بات کریں انیس سو سنتالیس میں آئی ان کی فلم فاصلہ کی جس میں ان کے اوپوزٹ اداکارہ کنن دیوی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کا یہ کردار یادگاہ رہا اس اعتبار سے بھی کیس میں پہلی مرتبہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایک ویلن ہیرو کی طرح کبھی کبھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے سمیں تک لوگوں کے ذہنوں میں گہری چھاپ چھوڑ سکتا ہے ان کا ماننا تھا کہ حالات ایک انسان کو برا بننے پر مجبور کرتے ہیں اور جب وہ آخر میں اپنا پچتاوہ ظاہر کرتا ہے اور اچھا بننے کا ذمہ اٹھاتا ہے تو یہی اصل میں ایک ویلن کی سچی فتح ہوتی ہے ہرہ لالک ایسے اداکار تھے جنہیں پنجابی، اردو، ہنگلی، انگلیش جیسے زبانیں بخو بھی بولنی آتی تھی لہٰذا جب تکسی مہند کے بعد وہ مومے چلے آئے تو یہاں بڑے پردے پر اپنی جگہ بنانے میں اور قدم جمانے میں انہیں دیر نہیں لگی نائنٹین فورٹی نائن میں جب ہرہ لال کے ایسوسیشن نیو تھیٹرز کے ساتھ ختم ہوئی اور وہ مومبی تشریف لائے یہاں اسی سال یعنی انیس سو انچاس میں ہی انہیں نمی اور راج کپور سٹارر فلم بابرا میں کام کرنے کو ملا اس کے بعد انیس سو اکی آون کی بادل میں وہ مدھوالا کے ساتھ نظر آئے اس فلم میں ایک لارچی سردار کے اس خلنائی کی افتار میں ہرہ لال نے کافی سرحانہ پائی تم یہاں سے ہمیں نکال دوگے تو ہم کاف جائیں گے جہنم میں تمہیں کافی وقت دیا جا چکا ہے اس جگہ کو خالی کر دو ورنہ بہت بھکوا دی جاؤ گے اس فلم کے ریلیز کے ایک سال بعد ہی ہرہ لال فلمیکر کے امانات کی محبوبہ میں نظر آئے ایک ڈاکیٹ کے کردار میں اور خوب شہرت حاصل کی انیس سو پچاس کے دور کی بات کریں تو ہرہ لال کی بہترین فلموں میں عورت، ڈنکا، پوجہ، ہیملٹ یہودی کے لڑکی جیسی کچھ فلمیں قابل گوھر ہیں ہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا جائز ہے کہ فلم محبوبہ کے ریلیز کے بعد ہرہ لال کو وہ کردار نہیں مل رہے تھے جن کی طلب انہیں ہمیشہ سے ہی رہی جیسے کرداروں کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کیے جائیں انہیں پردے پر جینے میں مزہ آ جائیں حالانکہ اس طرح کے کردار ہرہ لال کو جردی ہی نصیب ہوئے جس میں فلم میکر اس پی رانی کا بڑا ہاتھ رہا اس پی رانی نے ہرہ لال کو کچھ نیا کرنے کو دیا فلم قیدی نمبر 911 بارود اور عمر کیا جیسی فلموں میں مگر جیرے صاحب میں نے کبھی برا نہیں مانا بڑوان جانتا ہے میں نے کبھی برا نہیں مانا لیکن اس شخص سے مجھے اہت صورت کا ان تسلی بخش کرداروں کی بدولت ہرہ لال اب مطمئن سے ہو گئے تھے اور پھر سے پورے اتمنان کے ساتھ وہ اپنے کبھی خط نہ ہونے والے فلمی سفر پر دوبارہ نکل پڑے انیس سو چھپن میں آئے فلم چندر کانتا میں ہرہ لال نے ایک ایسے سرفیر ویجیتا کا کردار نبھایا تھا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ سب ہی اسی کی عبادت کریں اس کردار کے لیے بھی انہوں نے خوب محنت کی مصر کے کئی کرداروں کو پڑا بھی اور پھر پردے پر جیا بھی یہاں یہ بات کہنا مناسب ہوگا کہ انیس سو باون کی فلم سپنا میں جو فلم ایکر کشور ساہو نے بنائی تھی ہرہ لال نے ایک کڈناپر کا رول ادا کیا جو فلم میں اپنی سہ کلاکار ایکٹرس بینا رائے کو کڈناپ کرتے ہیں ایک سین میں بینا رائے کے ساتھ وہ زور زبردستی کرتے ہیں اور بینا رائے انہیں تماشا مارتی ہے یہ تماشا فلمی نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ہرہ لال کے گال پر پڑا تھا سین ہونے کے دورہ سین ختم ہونے کے بعد جب ہرہ لال نے بینا رائے سے سچ میں انہیں تھپڑ مارنے کا سبب پوچھا تو بینا رائے کہنے لگی کہ ہرہ لال جی آپ اس قدر کردار میں کھو گئے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے نفرت دیکھ مجھے ڈر لگنے لگا تھا میں آپ کو تماشا مارنے سے روک نہیں پائی اس تھپڑ کو ہرہ لال نے تعریف کے روپ میں لیا اور کہا یہی تو ایک ایک ایکٹر کی کامیابی ہے انہی سے ساٹھ کے دور میں بھی ہرہ لال نے قابل داد کام کیا گمنام لٹیرا لو اینڈ مرڈر دیوانہ آنکھیں امر پریم لیڈر علی بابا اور کالیا جیسی فلموں میں کہ آصف کی لو اینڈ گوڈ مانا ہیرہ لال کے اندقال کے کئی سال بعد ریلیز بھی پر کردار یادگاہ رہا قیس کا شہر میں رہنا ہماری رسوائی ہے صبح اس کو دیوانہ مشہور کر دیا جائے گا اور پتھروں سے اس کے خاطر کی جائے گی غرض اس عظیم اداکار نے انیسو بیس کے آخرے دشک سے فلمی سفر شروع کیا اور انیسو بیاسی تک مسلسل اس سفر کو جیا ستائیس جون انیسو بیاسی کو دل کا دورہ پڑھنے سے ہیرہ لال فوت کر گئے پر یہ سکھا گئے کہ اداکار کا سفر جاری رہتا ہے اداکار کبھی مرتا نہیں امر ہو جاتا ہے بہت باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے ان کے کرر پر سے پردہ اٹھانا ساتھی ساتھ ان کی نیچی زندگی میں بھی جانکنا ہے کیسے جانکیں گے بتاتی ہوں ایسی باتوں سے کام نہیں چلے گا ان کی زندگی کے سفر پر بھی روشنی ڈالنی ہے اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے آج دل نے پھر یاد کیا ہے جو شخصیت نے ہمارے ساتھ جڑی ہے ان کے کریئر پر ان کے پرسنل لائف پر بات کرنے کے لئے وہ ہے ان کے ہی صاحب زادے چہیتے صاحب زادے ایک فلم ڈریکٹور ہے کمل تھاکر ہرالال اور دوسرے اجے تھاکر ہرالال ہمارے ساتھ اس وقت مہوے گفتگو ہے آپ لوگوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہرالال جی جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی کہا ایک الگ اور آتھا ان کا آپ ان کی ہر ایک فلم دیکھیں ہر ایک فلم یہ کہتی ہے کہ میں صرف ایکٹنگ کے لئے بنا ہوں مجھے بس چھا جانا ہے ہر ایک کیریکٹر میں ایسے وہ غصے ہیں ہمارے وہ کیریکٹر انہی کے لئے بنا ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ دونوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک کس کے وہ تھے کیونکہ بچے تو بہت تھے پانچ بچے اس میں سے آپ فلم ڈریکٹر بنے اور آپ نے موڈلنگ سے شروعات کی پھر آپ نے اپنا ٹریک کو گامزن کیا دوسری طرف اور ہم ایک اور بھائی کو ان کے ایک اور بیٹے کو نہیں بلا سکتے اندر ٹھاکور جنہوں نے اچھا خاصا نام کمایا اندرستانی سنما میں لیکن ویڈم بنا یہ رہی کم عمری میں وہ چھوڑ کر چلے گے ایک حادثے میں سب سے پہلے بتائیں آپ دونوں میں سے کن کس زیادہ کلوز تھے وہ بہت مشکل کھوال سب کے کلوز تھے وہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر پیار کیا تھا تو وہ ہماری سسٹر جو ہے چھوٹی ایک ہی سسٹر ایک ہی تھی تو وہ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان کے ساتھ تھا باقی ہم سب ہی ساتھ ایکول تھا ان کا ایسا کسی کے ایسا فرق نہیں تھا کہ ان کو زیادہ آیا مجھے کم یا ان کو زیادہ ایسا کچھ نہیں تھا ایسا کچھ نہیں ہے سب کو ایکولی انہوں نے ٹریٹ کیا گھر پہ اور آپ نے بھی اپنے فادر کو رول موڈل سمجھا ہر ایک جاننا چاہے گا ان کی جو خطرناک چھوی تھی فلمی پردے پر کبھی ڈکیٹ کے کردار میں آ گئے کبھی ایک نیپر کے کردار میں آ گئے کبھی سردار کے کردار میں آ گئے جس جس کردار میں وہ ڈھلے بطورے ویلین میں بات کروں کیونکہ انہوں نے پہلے تو ایسا ہیرو بھی کام کیا ہے لیکن ویلین کے چھوی میں جو ان کا پرسنل خواہش تھی ذاتی خواہش تھی مجھے ویلین بن کر ہی چھا جانا ہے تو میرے ذہن میں اب یہ سوال آیا ہے کیا انہیں پتا تھا ان کو لیمیٹیشنز پتا تھی ان کو اپنے بارے میں پتا تھا جب میں ویلین بنوں گا تو ویلین بن کر میں زیادہ دیر تک راج کروں گا کبھی ڈسکس کیا انہوں نے کبھی اس ویشے بھی کوئی بات کبھی کی نہیں ہوں نے ہم سے تو I think he just went with the flow that is what I feel مجھے ایسا لگتا ہے کیس طرح کے فادر تھے وہ ایک عام فادر جو گھر پہ آتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بڑا ڈسپلن محول یا گھر پہ بھی فلموں کی باتیں ہوا کرتی تھی نہیں نہیں گھر نے کوئی فلموں کی باتیں بالکل نہیں گھر بہتے ہیں گھر بہتے ہیں گھر بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں گھر میں بچے کیا کیا کر رہے ہیں پڑھائیاں کیا جس طرح سے نارمل فادر بیئے کرتے ہیں وہی سب تھا ان کا اور ایک سٹرکٹ تھے مطلب ٹائم ٹو ٹائم سب کام کرنا کوئی لوس ایسا فلمی اٹما سو جس طرح دیکھا ہوگا اپنے لوگوں کے گھروں میں وہ سب نہیں تھا ہمارے ہاں پہ تو مطلب آپ کے گھر میں جو فلمیکرز آتے تھے کیونکہ انہیں بڑے بڑے فلمیکرز کے ساتھ کام کیا اور بڑے بڑے آکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا رائیٹ فرم پرتفی راج کپور اور بڑے بڑے آکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ بڑے بڑے ڈریکٹرز کے ساتھ جن میں اے آر کاردار سے شروع ہو کے پھر بیمل روائی صاحب آتے ہیں ایچ ایس رویل صاحب آتے ہیں بی آ چوبڑا صاحب آتے ہیں نائنٹی ایٹی ٹو تک آخری آیام تک انہوں نے کام کیا اور رکے نہیں ہیں یہ مثال ہے ایک کوئی آکٹر اتنے لمبے سمیں تک کام کرتا ہے مطلب اپنے آخری آیام تک وہ کام کرتا ہے آپ جب موڈل بنے یا آپ نے آکٹنگ کرنے کا نرنے لیا یا آپ کے بھائی اندر نے آکٹر بننے کا نرنے لیا تو کیا کچھ گھر پہ باتیں رہی کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنو میں سپورٹ کرنے کے لئے ایک دم سے تیار ہوں یا انہوں نے کہا کہ میرا کچھ نہیں چلے گا اپنے دم پہ جو کرنا ہے کرو کس طرح کے فادہ اس وے میں تھے وہ نہیں بلکل نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بل بوتے پہ اگر آپ کر سکتے تو کرو جیسے میں کھڑا ہوں ویسے آپ کھڑے ہو جاؤں تو ہی وہز ویری ویری دس تنگ تو کبھی آپ کو برا لگا اس بارے میں ہمت آئی کبھی بولنے کی آئی تو سرور وگے کچھ چھپائیا گا نہیں کیونکہ ہم ہی زندگی سے پردہ اٹھا رہا ہے یہ بتائیے آپ مجھے ایسا تھا نا کہ اگر انہوں نے ہماری مدد نہیں بکھی فور اس پرٹیکلل ریسے کیا ہوتا کیا تھا جب ہم جاتے تھے کس کو ملنے بیکاوز ڈی نیو تیٹ ویری سن تو ڈی بوڈ ڈی انٹرٹین اس ہاں پر جہاں تک سوال رہا ایکشل گھسنے کا ایک رول ملنے کا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا رول ملنے کا کیونکہ وہ آپ سے کہتے تھے میرا نام نہیں لینا تو وہ نہیں ہوتا آجا کم بولا میرا نام نہیں لینا کس کے پاس آپ گئے تھے اپنی پیکچرز لے کر اور کہا کہ بھئی میں موڈل ہوں مجھے فلم میں رول چاہیے اور آپ نے وہاں اپنے پتا جی کا نام استعمال کرنے کی کوشش کی پھر آپ نے واپس زبان سے بات لی مسٹر ارجنہ گورانی ارجنہ گورانی یاد ہے تو کیسے گئے آپ کو کسی سنائیے پھر کیترہ غصہ آیا یہ کونسی بات ہی سب بھر پہ ہی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کو نام نہیں لے سکتے نیے پھر بھی آپ کو نام نہیں لے سکتے میں گیا ان کو ملنے پہلے تو میں نے کہا کہ ام سو ان سو تو دیکھت وانتا ہے تو مجھے پھر میں نے اس کو کہنا پڑا اس کے سیکرٹری کو بھار کے بھئیہ ان کو کہنا میں ان کا بیٹا ہوں تو دن instantly called me into the office تو پھر میں نے کہا بتا جنہا کہ آپ کو تو 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 کیا آپ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس عمر میں آپ پہنچ رہے ہیں اب اس وقت شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ حوارے بابا بلکل صحیح کر رہے تھے کیونکہ ہم نے جو بھی کمایا آپ نے بلبوتے پہ کمایا کیونکہ کیونکہ تو 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 کو چلو انہوں نے بعد میں چھوڑی دیا ابھی ان کو لگا کے لئے چھوڑ دو موڈلنگ کی ٹھیک ہے موڈلنگ کی ختم کریں چھوڑ دو بس کی بات نہیں ہو پیسے پاپا نے یہ بھی کہا ہوگا کبھی اتنا کما کے رکھا ہے میں نے کیا ضرورت میں فلم میں جانے کی ہے کبھی کہا ٹھیکا لیکن آپ پھر بھی زد پیار گئے آپ فلم ڈریکٹر بن گئے اور جب آپ فلم ڈریکٹر بننے کا سوچا تو آپ نے اپنے والد صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کیا آپ میری کو کچھ ہلپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسنس ڈریکٹر بھی آپ نے کام کیا پہلے فلم ڈریکٹر بننے سے پہلے تو ان کا کچھ ڈریکٹر بن گئے کیا آپ بھی خود اپنے والبوتے پہ گئے جب ڈیڈی سے بات ہوئی تھی تو ڈیڈی نے بولا بیٹے کام کرو اپنی پڑھائی پوری کرو پہلے میں نے بولا مجھے پڑھنا نہیں ہے میں نے بات پڑھ لیا مجھے بھی فلم ڈریکٹر بننے پڑھائی ختم کرو دیگری کچھ کپ نہیں کرو پہلے بھی کچھ گراؤنڈ بنا لو میں نے تو ہماری کافی discussion ہوتی تھی arguments بھی ہوئے ڈھگڑے بھی ہوئے تو آئی ڈیڈیڈی جو تم کو کرنا جا کہ تم کرو آئی ڈیڈیڈی ٹھیک ہے مت کرو میں بھی بھائی دیا میں بھی بھائی دیا میں پھر پوج گیا میں جاتے جاتے لوگوں کے آفک جاتا تھا کبھی کسی کو بولا نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں ہاں بیڈی نائی میں گیا اس پی ایرانی کے آفکس بہت سال پہلے 71 کی بات کر رہو میں میں اس پی ایرانی کے آفکس میں گیا ان کے ستاف وغیرہ جو ہمارے گھر میں اکثر کیونکہ ڈیڈیڈی ان کی پیچر میں کام کرتے تھے تو اس پر سے ایک ستاف نے مجھے پچان لیا میں اس پی ایرانی کو ملنے گیا وہ انڈر بیٹھے تھے کیابین میں تو ملنے گیا میں نے کہا میرا نام کامل تھا میں آپ کے ساتھ اسسسٹم میں کام کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے اب تو پروڑیکٹ پہم میں لگے گا آپ کو بات میں بتائیں گے میں باہر آ گیا جیسا میں سیڈیو سے اُترا وہ آدمی پیون جو تھا اندر گیا بولا معلوم کون آیا تھے بولا کون بولا وہ ہیڑالا جی کی بیٹھے بولا کیا بات کرتے ہو بھاگو 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 وہ بھاگ کے میرے پیچھے نیچے میں اس تین مانے پر ان کا آفیس تھا اپنا لیمک نوروڑ پہ وہ نیچے بولا سامنے بولایا میں نے سوچا کیوں بولایا میں نے بولا تو کیا بولا میں تو خالی بات کر کے نکل گیا تم کو تمیز نہیں ہے میرا تو پسینہ پسینہ شروع میں نے نہیں ہے کیا بول دیا میں نے کہا محل تو کامی میں نے تو خلی کامی ہے اننا بھی سیمید کرتے کے نکل گیا وہ بہت ہیڑا بیٹھ کامین بہت آیا تو بیٹھے خود اٹھ کے آئے میں بیٹھا نیسٹ ٹھم کبھی جانے گی کہ یہاں آپ کے زیادے میں یہ بات بھی آئی ہوگی وہاں تو پیتا جی نے بولا ہے میرا نام نہیں لینا جب کام کرنے جاؤ گے کئی ماں گے جاؤ گے ایک اور انسیدنس یاد جاتا ہے میرے جب میں نے جوائن کی میری پیچھلی گرہ مسالہ جو کہ اس پی رانیے دارک کر رہے تھے تو میں اپرینتیج تھا فیلم میکنگ تو خیر یاد جو تھی ڈیڈی کے ساتھ کبھی جاتے تھے تو بولتے کہ کلیب مارنا ہوتا ہے سارا پروشاشد مارم تھا مجھے تو کہ کلیب مارے گا میں ملو کلیب مارنے میں کیا پڑھنا فورٹین اے فورٹین سو مارکنے میں کلیب مارنا ہڈی ہے میرا چیف اورشیٹن تھا اور میں سیکھ رہا تھا نٹراج میں شیٹ لگا تھا گھرم مسالہ کا میمود فرس دے تھا اور مہمون سب بڑا کراؤڈ پر آیا ہوا تھا دانس ماسٹر، فائت ماسٹر، مجرد سے آیا ہوا ان کا سین سب سب میں کو چوب کوش سے بولا کلاب مارنے کے لئے میں پوچھ گیا ہم آپ کو کلاب مارنے کے لئے کلاب پکڑا ہاتھ میں اس میں لکھا تھا 44 x 14 a take 1 مجھے معلوم ہے بول گا ستارٹ کیا بولا ساون سب کر کے سب معلوم تھا اس نے کیا ستارٹ کیا بولا میرے ہاتھ میں کلاب میں آگے 44 x 14 میمود میں شروع ہو گیا دانس نے بولا کون پکڑ کے لئے کس کو پکڑ کے لئے بگاو سالے کو بات ایسا جھاڑا ایسا جھاڑا میں تو پسینہ پسینہ تو رائز میں کبھی بھی کسی نے ایسی باتیں میرے سے سنی نہ کھی تو میں ہڑ گیا بابا ہم لوگ بابا کہتے ہیں اس پی رانی کو بابا کہتے ہیں وہ چک پچھ چک ہاتھ کھلی دیا وہ ہٹا دیا میمود آیا دانس آیا کون ہے کچھ کو پکڑ کے لئے کونے میں بولا یہ ان کا بیٹا ہے میرے گوڑ اسنا بولنا تھا سر پورا اتماسفر مدل گیا سب میں آیا مانگی میمود بولو وہ دانس بولو سب میں آیا بولو سب میں آیا بولو سب میں آیا بولو سر بھی صحیح ایسا جو ہوا اچھا ہوا میرے لئے اچھا ہوا اس کے بعد میری جیجاگ وہ نکل گیا کام کرنے کی جیجاگ یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے بتا کے جاتے آپ ہیرالال کے بیٹے ہیں تو ان کا احترام ہے سب لوگ آپ سے ڈر جاتے اور آپ سے کبھی کہہ نہیں پاتے وہ جھجک ہو جاتے کہہ نہیں پاتے کہ یہاں غلط ہو یہ کیا آپ نے کیا تو آپ زندگی میں کوئی سیکھتے نہیں کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا سہارا لے کر اگر میں ان کو کہوں گا اپنا کریئر بناو تو مطلب آپ کی زندگی کو اچھا بنانے کے لئے اور ان کا ڈیسیجن صحیح تھا تو آپ ہمیشہ ٹانٹرمز ہی چھوڑ دے ارے آگے آہیرالال کا بیٹا آگیا اہیرالال کا بیٹا آگیا وہ تھا بڑی میں وہ تو مائن میں تھا کہ ان کے سن ہے تو ان کا نام تھا تو اس ٹائل کو صحیح ہمارے پاس ایسا نہیں کہ گاڑیاں لے کے جانا وہ رباب تو ہمارے ہو ہی تھا کیونکہ ہم لوگ کو بیک تو اتنا بڑا نام تھا ہمارے بیچے لیکن جو سیکھنا جو سمینے بڑا اتنا جو حقیقت میں تھا وہ جیچک نہیں نکلتے آپ کو کہیں نہ کہ یہ لگتا ہے آپ کے لئے صحیح بھی نہیں ہوا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا ریفرنس لے کر جاؤ تو آپ کے کریئر میں زیادہ اچھا ہوتا یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں دل میں ہے ممالال باپ نے ایسا کیوں نہیں کیا نہیں وہ بولا تو میں نے کہاں آپ سے اگر آرگیمنٹ ہوئی جھگڑے ہوئے پھر میں مات بولو آپ یہاں تک بات ہوگئے لیکن پھر آج ریلائز کرتا ہوں کہ جو کچھ چیز اچھی وہ اچھی ہوئی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی باتیں ہوں گی لیکن اس وقت ہمیں تھوڑا سا بریک لینا پڑے گا لیں گے ایک چھوڑا سا وقت ہوا ہم آپ سبھی سے ملیں گے ایک چھوڑے سے انترال کے بعد دیکھتے رہے آپنا چہتہ پروگرام دل نے پھر یاد کیا 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 Welcome to you all after this short break چل رہا ہے آپی کا چہتہ پروگرام دل نے پھر یاد کیا اور آج دل نے پھر یاد کیا ویادیں تازہ ہو رہی ہیں اس ایک بہترین اداکار جنہیں کہا جاتا ہے اور ان کے صاحبزادوں سے آج باتیں ہو رہی ہیں ان کے نیچی زندگی پر سے بھی کئی سارے پردے اٹھ رہے ہیں اور راک پلڑتے پلڑتے جب کئی ساری باتوں پر سے پردہ اٹھتا ہے تو ایسے اور آنکھ بھی سامنے آتے ہیں جن کا ذکر کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور جن کا ذکر جب چھڑتا ہے اور باتیں سامنے آتی ہے تو بڑا مزا آتا ہے ایسا ریسپیکٹ انہوں نے کمایا کہ ہر ایک فلم میکر دیوانا تھا ان کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے گھر پر ان کا کیسے کردار کا دھورہ کردار ہوتا تھا جب وہ سٹرکٹ ہوتے تھے تو ویلن کی امیج بنتی تھی ان کی کیا مزا تھا ہرے لگتا تو ہی ہے بنا دارامنا ماحول کرتے تھے گھر پر ہوا گے پا پا جلدی 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 بھاگ جاؤ آپ نے اپنی جگہ پہ رہا ہو نہیں تو بھی دانٹ کھانی ہی پڑے گی وہ آرہ چا تھا جب گھر پہ آتے تھے بنا دارامنا مجھے پا پا پاکا چاہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہو پاکا 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 جو آپ کہہ رہے ہو یہ پاکا چاہتا ہے کہ وہ مجھے دنٹھے ہمارے پاکا ہر کو وہ بھی نہیں پڑتی تھی وہ ایک نظر تھی جو آپ پڑتے ہیں ہر سپسارے پیچے کہ امید ہے مجھے لئے تو کچھ بھی آرہا ہے اب بات کرے ہو کہ ایک بنا ہم نے رہات کو لے تاہے پاری سے تو ممی ہمارے تھڑے ستھوہت تھے تو انہوں نے ہم کو chaubi دے دی تو آپ نے پھرنے والی دو اور انہوں نے کیا کیا ان کو پتہ تھا میں لیا کہ انہوں نے کڑی مار دی ببرے تو میں ایک انہوں نے کٹھی کرنے والی دو اور ہم نے پتریفید اور انہوں نے اہم نسوں نے کہا رجائے کہ اس کے لیے لیکن ایک لیے اوہم جا سیے جانا رہا ہے کہ بھائی ابھی آج کے بعد نہیں اس کے بعد آئے نہیں آپ لے گھر پہ سوال ہی نہیں آتا ہے ایک لکھ آپ کو دیا انہوں نے ایسی ایکسپریشنز ان کے ہاو بھاو ہر ایک کیریکٹر میں دکھتے ہیں ہر ایک کیریکٹر جو انہوں نے جیا ہے وہ خوبی جیا ہے جو سیکریفائیس انہوں نے کیا ہے آپ نے بال تک منوا دیئے وہ دکھتا ہے کہ ایک لکھ ان کا جب آدھا تھا تو زیادہ جاتے تھے تو گھر پہ بھی ایک لکھ آپ کو ملتا تھا زیادہ جاتے تھے اچھا ان کی wife کا کافی سپورٹ رہا جی ہاں سپورٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے اپنے ایسی اکسی طرح اور کبھی شکایت نہیں کبھی شکایت نہیں اور کبھی شکایت نہیں اور کبھی شکایت نہیں ان کے کبھی کبھی خاص مدادنیم اور وہ تیمیس ہوتے ہیں جب آپ کو اس کے لئے دنیا ہے ہمیں وہی ایک سبب ہے کہ انہوں نے اپنے آخری ایاام تک کام کیا پچاس سال کچھ بات نہیں ہوتی اسے ویلین کام کرنا دیکھا جائے تو ممی ایک رام پیلر تھی ہمارے گھر میں سب کو باند کے رکھا ہوا تا فایدی وقت ریلیشت لائک اس وقت ریلیشت لائکتا ہے ان کو معلوم سا کہ ممی ہے وائف ہے بابا سارا سمال لیتی بارا مجھے کوئی تینشن نہیں ہے مجھے یہاں انہیں شاری کا شوق تھا بہت 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 شوق شاری کا شوق تھا شاری کا شوق تھا جی ہاں جب مطلب گھر پہ آتے تھے تو فری ٹائم میں فرسط کی لمحات میں وہ پینٹنگ کیا کرتے تھے کس طرح کی پینٹنگ آہ تو تو ان شیرو شاری شیرو شاری کی جب داننگ ریول میں محفل سجا کرتی تھی کیا شیرو شاری آپ دونوں میں سے کس کو شیرو شاری کے ساتھ جڑا ہے ہم دونوں کو کیا بات کر رہے پاپا ہم لوگ کو کولتے تھے کہ پاپا ہم سجا کرتا ہم دونوں میں سے کبتے تھے ہم دونوں میں سے کبتے ہیں ابرنوں میں سجا کرتے ہیں کیا ہم سجا کرتے ہیں اپیدے تو اگر وہ تستیر ہوتا تو آپ کو چھینے کہ اس کا جیتا ہے اور کہہ لیے جو صحیح جو انہوں نے کیا چھے اچھلی جو میرے ایک بردر ہیں لندن میں انہوں نے سیکھی تھی انہوں نے سیکھی تھی انہوں نے بیسک نوٹ ڈیٹیٹی انہوں نے تھوڈا سیکھتے تھے وہ تو تو کسی ایسی بیسی بھی رہنگی سیکھتے شیروشاری تو انہوں نے سیکھی ہے پت تو بیری آنس پر تھی ہمیں تو سوری بہت بہت کیناب پر کئی سیاری کوالٹھا ہے کہے کے کے نام پر کئی ساری Shirley کیورگ اینے ב� transcript اکہ ایک نیچال تھا ان کے لیے Doctor تو بہتے بہتے کچھ کہہ دیں بہتے کہہ دیں بڑی ایسا بڑی ایسا چلو کھار بڑی ایسا کہہ دیتے ہیں So that was his quality آہا آج آو بڑی ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں اس بڑیا میں آپ کو کچھ بڑی ایسا یاد ہے جو انہوں نے آپ کو کہا تھا کوئی سیکھ وہ بڑیا والی سیکھ جس کو لے کر آپ آج تک چلے ہو اور وہ بارہ زہن میں آتی ہے کیا بڑیا کہا تھا ہمارے پتاشرینے لوگوں کو تو ڈراتے رہے فلمی پردے پر لیکن ہمیں جو سیکھ دیکھے گئے ایک انزان بننے کی سیکھ جو ابھی بھی کام آرہی ہے جو آپ اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں ایک چیز جو انہوں نے مجھے کہی تھی اور بہت مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے haven اگر کبھی بھی کس کو ملتے ہو یہاں پہ بھی آپ جاتے ہو جاتے ہو meeck them comfortable don't think about your comfort meeck them comfortable an if you do that تو کیا ہوگا کہ you will get more respect you will be welcomed all the time and uh... that was one thing which i am still follow and uh... that was something i think very nice بہتت PARDIヤا رہا آپ کو کوئی سیکھ یاد ہیں انہ کی آپoras مجھے بڑی آپ کے پاس چھتیس نہیں شنا میرا نام nearly怎么样 läب اس نے کہا اس کا ح gh family اس کا حاضر ء اس کے بعد بنی صعب نےا کچھ میں سواری تفاہر یعنور علیہ کیا خیم اللہ ان کے سریعہ دیئے اکتنے سجند کیا کچھ then اکتنے سچے ت قال ری بیٹا بہت þرک اپنے بربوتے پر دیکھوں گے اور میں اپنے بربوتے فرمہ کرتا کہ ویلے ایسے ایسے سامنے بھی اسی اسی کو اور سکھاتا ہے کررہا اسے ایسے بہت پڑھتا ہے این نے آپ کو یہ سکھایا ہمیں شاہر لنر ہی رہوں جس طرح سے ہمیں شاہر لنر ہی رہے بالکل بالکل ایسے میں کوئی ایسے von سوپرسٹار بہتاری ملک نہیں کبھی ایسے زیادہ ڈریکٹر پر واپس بات آگئی جب آپ نے فلمیں رائے کرنی شروع کی کہ زہن میں کبھی یہ آیا کہ میں ایک فلم جو بناوں گا اس میں پاپا کو میں لوں گا یا تو کسی کریکٹر رول میں یا ویلن کے رول میں لوں گا تو کس طرح کی امیج کس طرح کا کردار آپ ان کو سوپنا چاہتے تھے یا وہ تھوٹ زہن میں لے کر آپ اپنے وادت ساتھ کے تاشرے کے پاس گئے اور جھجک چھوڑ کر آپ نے وہ سوال پوچھتیا نیف سواری اس میں کیا وہ موقع ہی نہیں ملا ہر شرعی ایک ہے سا کہ وہ بلات票 تختر ف Jahan خود میں تمنی رہی ap بمکنین شروع میں موجود کرتا یا اکیه دائید ان기가 بلاتاتша یہ سوال نہیں، اورشواری سارا ratchet جس میںISS جیتے ہیں اور اس میں دوسرے کو دوسرے والوں گا پیلے دوسرے والی شرعی دوسرے والوں کو اسے دوسرے فلم کی جو کب کی وقت جس میں ایک چھوٹا سا رول تھا ان کا گیسٹ اپیرنس میں ارجن نورانی کی پلکتا تو وہ رول تھا کہ میں بمبائی جاؤں گا تو جب بھی بھی تھیٹر سے لوگ باہر آتے تھے تو ہم کو کبھی کوئی دیکھ لیتا تھا جو پہچانتا تھا تو پیچھے سے بول گا میں بمبائی جاؤں گا میں بمبائی جاؤں گا میں نے کہا وہ ڈائلوگ اتنا مشہور ہوا اتنا مشہور تھا کوئی حساب نہیں جیسے آپ کو یہ ڈائلوگ یاد آگیا آپ کو ان کی فلموں کا کونسا کردار بڑا مموریبل لگتا ہے ایک ان کی فلم کی گمنام جس میں 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 جو آتے ہیں جبی آتے ہیں اس کو ان کا ایک ایکشن ہوتا ہے ایسا کرنے کا اور بے دے وے جن ایک کار کمز اور نوکس ایک پرسن ڈام اور ویڈی سرنجلی یہ مجھے یاد آگیا کہ ایسا کرنے میں باہو میں بہت چوٹا تھا اس وقت بہت چوٹا بہت چوٹا بے دیکھتا ہوں تو میں نے یہاں آتا ہے تو ایک چکا ہوں میں بہتا ہوں پر فیکلا آپ نے شریح ایسی بات کو لے بہت سارے سوال آگیا کہ آپ جب شوٹنگ پر جاہا چھتے تھے ان کے شوٹن پر ذہن میں کیا رہتا تھا کہ ایک دن ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں وہاں تو ضرور کہیں گے اور ہاں کہ ہم یہاں بڑے ہیرو کے دار پہ رہیں گے یہ تو رہا ہوگا دیماغ نہ آتا جب آپ دیکھتے تھے آپ کے پاپا کو احترام کرتے ہیں ان کا وہ آرہا ان کا ایک سٹائل بھی الگ تھا تو کیا اپنے پاپا کو کیا کہنے کا من کرتا تھا نہیں مجھے لگتا تھا کبھی موقع سم مل جائے کیونکہ obviously you know when you go on the shooting sets پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور ہی الگ ہوتا ہے you know what I mean اور ان کو جو respect ملتی تھی جو prominence ملتا تھا تو you know you also crave for that but کہ کہ unfortunately جو میں کہتا ہوں کہ I got drifted away from there gradually کیونکہ جیسے I had a very comfortable life by grace of God and thanks to Him تو وہ جو مہنت نہیں مہنت نہیں کر لیا مہنت نہیں کر لیا آپ ہی چھی ہرا کیا زیادہ ہرتے ہیں کیونکہ ڈمرینRE دیکھے گھے لیتے ہیں نا ں وہ وہ ہوگی پڑی پہنے ہیں تو وہ لوگ کے hebben اونکے vassり کپڑی پہنے کے اور یہ نوعی کہ جب آپ پوٹوگراف میں نے الآن کیا چائز کر رہا ساتھ اور وہ سب کلی Anyhi وہ کُدہ خوض قلصوت کر左 سے ک وہ شوٹ پہنے بہت ساس کر whatever اپنے ساس coming up کے ہلی گرت ، یہ ساس удоб یہ سنٹنس بولا کہ وہ ڈیزائن کھد کرتے تھے اپنے کریشن کرتے تھو اپنے میرا رول یہ ہے تو میں اسے میرا وگ ایسے بنے گا یہاں سرکتے تھے میرا ریسرچ کرتے تھے ہر ایک رول کی ریسرچ وہ خود کیا کرتے تھے اگر سردار کا رول ہے تو سردار کیسے دکھے گا اور سردار کو میں کیسے جیوں گا اس رول میں اور سردار کیسے سے لگے گا وہ ڈریکٹرز کو بول بھی دیتے تھے کہ اس طرح کا اگر اٹائر ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا مطلب ان کے خود کے ایفورٹس بھی ہوتے تھے بہت 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 وہ اپنا میکا مین کو گھر بلاتے تھے اپنا بگ والے کو گھر بلاتے تھے اس کو ڈریس والے کو بولتے تھے کہ ایسا کاؤسٹم کرنا یہ دیزائنگ یہ دیزائنگ پورا سکیچز وغیرہ بہت ان کو انٹرست آئی سب کریشن تھا ان کے اندر اور وہ ایکسر بھی کر لیتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کے اندر سلحیت ہے بہت ایک نیا لک دینے کے لیے ان کے اگر کچھ اپورٹس ہوتے تھے یا ان کا انجوین ہوتا تھا تو لوگوں کو اچھا لگتا تھا دریکٹرز کیونکہ دریکٹرز کی وہ پہلی پسند رہے ہیں ہمیشہ ایساوں اس آکٹر اور ہر ہیں رہے ہیں اور ہر ڈیریکٹرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا جن میں بھیمال روی صاحب بھی ہے بھیمال روی صاحب کا نام لینا چاہو گی بیمال رو ایک ایسے ڈریکٹر تھے جو حقیقت پر مبنی فلمیں بناتے تھے جو آنکھیں کھولنے پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے کہ ہر ایک بندے کی آنکھ کھلنی چاہیے حقیقت درشاہتے تھے حقیقت سے خود بھی یہ پرے نہیں تھے مجھے لگتا ہے ان بڑے بڑے ڈریکٹرز کے ساتھ جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور انڈریکٹرز نے ان سے سیکھا ہوگا کافی اور ان کی پرسنل پھرڈ ڈریکٹرز میں سے کون سے رہے ہیں ایچ ایس رویل تو رہے ہیں اس کے علاوہ ایک تو درامنان ساغر جی تھے ان کے ساتھ کافی کام کرنے کا اور پھر ایک ارجن ہنگو رانی تھے جن کے بارے میں ہمیں یاد ہے you know and he was very fond of these people ایک کشور کمار کشور کمار کے ساتھ انہوں نے فلم کی کشور کمار صاحب کے ساتھ انہوں نے فلم کی دورگگن کی چھاؤ میں وہ ان کی ہندرتھ ہندرتھ فلم کی کرتا I still remember کشور کمار صبح صبح آجا ستھے اپنے گھر پہ ڈاڈی کو لینے کے لئے آجا اس کو کم ہوم انہیں پکک کرنے کے لئے ڈاڈی آپ آئیں گے نہیں میں آتا ہوں صبح you know all the time بمپلی ببی ڈاڈی کشور کمار پہ صبح انہ کی بھڑی سی گاڑی قبول رہا فریادش Bru провер with water پاس نے پسٹ Advisory کمال جی م stoCar جی آپ کے ساتھ اور بھی باتیں کرنی ہے لیکن حلال مہین آمد چوڑ سا لکھ پہ جب وہ وقھ پہ لے اپنی لائف میں یعنی فرصت کے پل بتاتے تھے تو آپ کو کہاں گھمانے لے جاتے تھے کہیں نہیں گھر پہ رہو گھر کا کھانا کھاؤ نہیں آپ کو جانا جاؤ لیکن خود ان کو یہ نہیں تھا اچھا کیونکہ کام میں بہت زیادہ بیزی تھے لیکن ہمیں تو لینا پڑے گا اس وقت چھوڑا سا بریک ہم ملیں گے ایک چھوڑے سے وقت پہ کے پار دیکھتے رہے اپنا چہیتا پروگرام دل نے پھر یاد کیا 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 میں آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے سکبال ہے بریک کے پاس آج باتیں ہو رہی ہیں سوپسٹار کی اسے ایک سوپسٹار کی جو بطور ویلن سوپسٹار ہے باتیں ہو رہی ہیں ہرالال جی کی چلیے کچھ اور باتیں چرتے ہیں ان کے چہیتے ساہبزادوں سے یعنی آج ہے اور کامل چیز اچھا بھی بات کریں آپ کی ایک اور بھائی کی ایک اور چہیتے پیٹے ان کے اندر تھاکر جو خود ایک بہترین ایکٹو تھے اور انہیں انفاکٹ ان کے ساتھ ایک فن بھی کی جی ہاں تو وہ خوش تھے کہ وہ اپنی ڈگر جا رہا ہے نا 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 ہی وہ ستاکتے بھی ہے پری ہیپی جب انہیں ان کے ساتھ فلم ملی تب گھر پہ ریالسلز تو ہوا کرتی ہوں گی تب کیا ہوتا تھا کچھ اس طرح کا ہے کیس مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے یا تو اتنا سخت ماہول تھا گھر پہ کہ آپ کو علم نہیں تھا ان کے روم میں جانا یا پھر بھائیوں کا عباس میں ملنے ہی رہا تھا یا آپ کا لگ رہا ہو کہ دیکھو اندر اتنے بڑے ایکٹر بن گئے ہم لوگوں بننے نہیں دیا ایسا کیا تھا یہ کچھ پسل باتیں جو میں جانا چاہتی ہوں آپ سے سی بے ججک ہو کے آپ کیئے کیونکہ ہم ہیرالال جی کو سلپریڈ کر رہے ہیں ان کے باہر میں بات کر رہے ہیں ایسا تو کبھی ان کے جمع میں ہماری جمع میں کبھی آیا کچھ ہے ہی وہ ویری ہاپی کیونکہ اتنا بھرا نام بھائی نے کما لیا تھا ہی وہ ویری ہاپی کہ ہی وہ ووکنگ اندر جی کبھی یہی سیم معملا تھا انہیں کہا گیا جاؤ اپنی زندگی اپنے حساب سے بناو میں ہم نہیں کروں گا بالکل وہ تو شروع سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ سیم اندر بھی فرسٹیشن رہی ہوگی ویگنگ میں ہاں ان کو تھی فرسٹیشن کس کو نہیں ہوگی آپ کے گھر میں اتنا بڑا کلاکار بیٹھا ہوا وہ ہم نہیں کرتا اور ایک فون کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے مگر وہ بھی نہیں کرنا تو گوشہ تو آئے گا کس کو بھی آئے گا تو وہ بھاگی بن گئے بھاگی نہیں بھاگی نہیں فرسٹیشن رہی ہوگا آپ کو دیکھا ہوں گا خود کے بلبوتے پر اکتر بنوگا جو انہوں نے کیا وہاں نے کیا وہاں نے پرسٹ میل موڈل تو گیٹ ان امریکہ ورل موڈلنگ اسسوسیشن میں اوار ملا ان کو بیسٹ میل موڈل بیسٹ میل ڈیزائنر اور بیسٹ کر کے ان کو اوار ملے جو آج تک کچی کو نہیں ملے اس قائم اور کتنے سال پہلے کی بات کر لوں تو ان کے لئے تو گھر و کی بات ہوگی نا میں کہتا تھا اپنے بلبوتے پر کرو سا وہاں نے اپنے بلبوتے پر کرو سا وہاں نے اپنے بلبوتے پر کرو سا جب ان کو معلوم پر اتنا کچھ ان کو اوار ملا ہے آگے اتنا نام کیا ہے اور موڈلنگ کیا ہے اور کہ بڑی بڑی کٹ آؤٹ لگتے تھے پیپروں میں آنا بڑی کٹ آؤٹ لگتے تھے وہاں نے بڑی بیٹا اتنا نام کیا ہے اپنے بلبوتے پر اپنے بلبوتے پر اور بڑے خوش ہوئے ہوں گے تب ایک ساتھ ایک فلم میں آپ نے ان کو دیکھا بڑے اچھا لگا ہوگا اور ہم سب بھائیوں میں بھی ہم کو بڑا اچھا لکھا تھا کہ he is making a name اور ایسا تھا کہ میں اپنے وہاںóle زیادہ اس کے بعد میں ہوا ساتھ آج رہا ہوں گے وراہ رہا چاہتے ہیں اور سادنہ سنگھ کو لے فلم ف کرنا چاہتے ہیں لیکن سândے ہوا میکہ جس پہ کردار آپ کو بڑا پسند آتا jumpa اگر ہم بات کریں سب سے بھڑی فلم تھی جو بہت چاندار رول کیا تھا وہ تھی کیدے نمہ 911 ہاں اس میں انہوں نے پورے بال مروایا تھے جو ان کا سٹائل جو تھا لوگوں نے کافی حد تک کوپی کیا وہ ایک کریکٹر کو بھرپور جیتے تھے ایک دم سے سٹڈی کر کے جیتے تھے ان کا ہوں گھر بہت صالد تھا اور جو ہم کو سکھایا ہے میرے کو بولا بیٹا اس لائن میں جا رہے ہو لارن دیپتھ آف دیوالہ جب لارن کرو گے تو جو لیے ایبا تو کریکٹرائیز پیپل پر پر اچھا ان کا وہ ینگ رہنے کے راز کیا تھا یہ میں جانا چاہتے ہوں آپ سے کیونکہ اپنے آخرے آیام تک وہ کام کرتا رہے یہ وہ سو ٹرم ان سلم ایسے وہ تھے ابھی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایج کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہے ان پر ابھی آپ کو شاپ میں بتا دے کہ ہماری ممی نے سارا سمبالا ہوا سا ان کو فکر ہی نہیں تھی تو پھر ٹینچن پر کان سے آئے گا ان کو کہنے کا ماتا تک فکر ہی نہیں تھی کان سے آئے گی جب سمبالنے والے بیٹھے دے گھر پر ممی تھی سب کو سمبالنے والے یہ بات سامنے آتی ہے سپش آتی ہے ایک کامیاہ پرش کے پیچھے اک مہی لاخا اور اٹھنا بڑا ہاتھ ہے بہت سبیست کہتا ہے کوئی ٹینچن نہیں دیا سب میں سبھالو ہوں اتنے سارے پانچ بچوں کو میں سبھالوں گے ایک ایسی امیج آئی ویلن کی اس کے بعد ہی لوگ کو لگا کہ ایک ویلن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یار انجلی سنوان میں تو اس کے بعد لوگ ان کے نقشے قدم پر چلنے لگے آپ دیکھیں اس کے بعد جتنے بھی آپ کو ویلن ہندوستانی سنوان میں ملیں گے ان میں کہیں نہ کہیں کوئی اکس جو ہے آپ کو ہرالال صاحب کا ہی دکھے گا بیسی کی ڈیڈی کی جو ایکسپریشنز جو تھے باری مومنٹ جو تھے وہ بہت کم لوگ کرتے تھے تبھی ہونسی اگر آپ میں مارک کیا ہوگا کبھی کرے 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 تو وہ وہ ہوا سٹیمٹن ہو ہی نیو ہاو ٹو کیم سر بیزی آکھتیس کی بیٹ میں کیسے وہ مومنٹ لے کے آتے تھے تاکہ فٹ کر کے لوگ پرساند کے بھائی کہ کہاں سے کیا پاں ایک لکھ گھمایی اسی کر کے تو فٹ کر کے پورا چین ہوں جاتا تھا جب آپ یہ بتائیے مجھے آپ کتھیں تہریفیں ان کے کیرکٹر کی جرتے سے کہاں kaیڈا کی کرتے سے جب آپ تھیٹر میں اپنے پاپا کی فل میں دیکھنے جایا کر دے Oh, I used to praise him Prays him like because, you know, he was like you know جب ہی Screan میں انہوں نے آنا تو I would be very impressed with that Very impressed He used to be very fount of that But all this we got to know later in life کبھی کبھی ایک پیسہ نہ لیا پیسہ کرنے کا Ya recovering Or دیا توی کنی چھول نہیں کرنے کا ک Eva جو آج کل تو تیرین b росی ک Aku ریبن کرنے گا tour numa پیسہ چاہیے ایما وہ کیا ٹھیک ہے وہ دیا لکی ہوں وہ اپنی افرار Haiti کینکہ اولیڈی ترہا پیسہ تھا آглиڈے تھے کیا پیسہ رہا تھے انکہ کیا بولے کی زرادی آج کے لوگوں کے States کا سنح Hole کھم پیس ہے ضرورت نہیں ہے بلکہ ہے بطور خلنایک امیج تھی چھوی تھی جتنا لوگ ڈرتے تھے رومتے کھڑے ہوتے تھے تو ویسی امیج ان کی ریال لائف میں نہیں تھی جیسے ہم اکثر کرتے ہیں جو ویلن ہے یار یہ عام لائف میں بھی ایسا ہوگا کچھ کچھ ویلن رہے ہیں ایسے عام لائف میں بھی یہ اتحاص غوا ہے لیکن اتحاص غوا ان کا بھی ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا آج بات پر سے پردہ اٹھ گیا کہیں سارے زاویوں پر پہلوں پر سے پردہ اٹھ گیا کیونکہ فلمی باتیں ہیں ان کے کریئر کے بارے میں ہم تو بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ باتیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کی شخصیت سے پر سے پردہ اٹھاتا ہے وہ جو بری چھوی پردے پر ان کی تھی اس سے کئی گناہ اچھی چھوی ان کی نیجی زندگی میں تھی اور بطور ویلن انہوں نے اس لیے چنا ہندوستانی سنما میں کام کرنا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک برا آخر میں انت میں ایک اچھا انسان تو بنتا ہی ہے اسے بننا بھی چاہیے اپنی برائی کو اندر سے بار بار مٹانے کی کوشش کرتے تھے وہ اسی لیے وہ ہمیشہ اتنے مہان رہے اور آخری آیان تک کام کرتے رہے بڑا اچھا لگا مجھے آپ لوگ ساتھ بات کرتے ہوئے آج کے لیے بہت بہت شکریہ دنیواز آپ پلیشہ آپ کے چینل کا جنہوں نے ہم کو بولایا میں امید کرتی ہوں آج کا دل نے پھر یاد کیا بے حد آپ کو پسند آ گیا ہوتا آج ہم نے کئی سارے پہلوں پر سے زعویوں پر سے پردہ اٹھایا اس ایک اداکار کا جو بڑے نایاب رہے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے ایک نئی شخصیت کی یاد کی ساتھ حاضر ہو جائیں گے اپنے اگلے دل نے پھر یاد کیا کی شماری تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور کوشش یہی کریں جبھی بھی آپ کو یہ فلم دیکھیں اس فلم سے کچھ سیکھیں کیونکہ فلم میں ہمیں کافی کچھ سکھاتی ہے بہل بہت بہت شکریہ ملیں گے نئے افتار میں سب تک کے لیے بابای خدا حافظ دل نے پھر یاد کیا